اگر ہم سینما کی بات کرے تو کچھ سینما ایسے ہوتے جس میں آپ کو عدکار بھی ملتا ہے کلاکار بھی ملتا ہے اور ایک سٹوڈی ملتی ہے اور ہم بہت کچھ جوننا چاہے تو مل جاتا ہے انڈرینمنٹ کی بات کرے، کرائیم کی بات کرے، پولٹیک کی بات کرے سب کچھ سے ملتا ہے تو میرے حیال سے ابھی گھوم فیر کے نا اس سال کی ایک مووی ہمارے پاس آ رہی ہے جو ہمیں ضرور دیکھنے جانا چاہیے وہ ہے تاستیو جو الگ الگ کردار ہیں الگ الگ کلاکار ہیں لیکن جب ان کو پیرویا جاتا ہے تو ڈریکٹر کے اوپر وہ میرے حیال سے کریٹ جانا چاہیے تو شروعات میں آپ ہی سے کرتی ہوں آپ نے ملت سوچا سمچھا پھر آپ نے سب کو چھونا کیا آپ نے پہلے سٹوئی لکھ لی پھر آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں اپنا کام شروع کرتا ہوں کیا من میں آیا کہانی آپ لکھتے ہو کہانی کہیں سے گھوم پھر کے آ جاتی ہے آپ کے دماغ میں پھر وہ کہانی آپ کو بتاتی ہے کہ اس کو چنو اس کو چنو تو وہ اپنے آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں رول تو آپ کی قسمت ہوتی ہے جن کے پاس اٹھ کے گئے ہیں آپ کے دماغ میں وہ واقعی ان لوگوں نے ہاں کر دی تو میری قسمت اچھی تھی کہ اٹھ کے رول اس کے پاس گیا اس نے کہا اٹھ کے رول ان کے پاس گیا وہ خود بک خود ہوتا ہے جو فیس ایک چہرہ آتا ہے موٹیف ہے لیکن یہ رول جو ہے چلے جاتے ہیں ان کے پاس اس میں اگر آپ زیادہ کنٹرول نہ رکھیں نا ڈیریکٹر تو بہتر ہوتا ہے زیادہ آپ خود ہی وہ سکرپٹ آپ کو بتا دیتی ہے وہ کہانی بتا دیتی ہے کہ اس کے پاس چلے جاؤ اگر واقعی پاور کی خواہش ہو تو دل کے معاملوں کو دور رکھنا چاہیے آڑے آتے ہیں آپ ہی مجھے بتائیے آپ کے ساتھ اس میں لال پری اور ایک خوبصورت لڑکا جو اتنے جو نیگٹیو ہے لیکن اب میرے خواہش تو اتنا پوزیٹیو ہے ان کو دیکھ کے تھوڑا تھوڑا لگتا ہے کہ آپ کو ان دونوں کو کی میری تھوڑی جو ایک رسپونسیبیلٹی تھی فلم میں میں تو اچھا نہیں بھاتا ہے ان دونوں نے اچھا نہیں بھایا ان دونوں نے بہت اچھا نہیں بھایا اور میں ایک بات کئی اپنے انٹرویوز میں بھول چکا ہوں اور میں پھر کہتا ہوں مجھے داس دیو بہت پسند ہے اور بہت مجھے مزا آیا کام کر کے آپ فلم میں ایکٹنگ تب ہی کر پاتے ہیں اچھی جب آپ کے کو ایکٹرز اتنا ہی اچھے ہوتے ہیں آپ کے پاس آتی ہوں تو آپ کا جو گھردار ہے میری خیال سے آپ پہ اس پہ بولا گیا تھا آپ کو ملہ آپ رازنیتک میں آنا نہیں چاہتے تھے اس فلم کو پرومو کو دیکھے لگتا ہے دھکا مار دیا آپ کو اس میں کیوں یہ ہے ذمہ دار شکل دیکھیں ان کی یہی آدمی ہے یہی ہے یہی ہے جنہوں نے مجھے دھکا دیا اور پھر اس دلدل میں مجھے کھیچتے گئے کھیچتے گئے کھیچتے گئے اور میں اتنا اس دلدل کے اندر چلا گیا اور وہ پاور کی لط جو ہے وہ لیگل بھی ہوتی ہے ایسے مت چھوڑ دے مالیا آج ہم پاکش کے نیتا ہے لیکن کل کیا ہو کس کو مجھے کھانے پرومو دیکھنے مجھے تا لگتا کہ جب ہم سینیما دیکھنے یہ مووی دیکھنے باہر نکلیں گے تو ان کے لئے سنپیتی ضرور رہے گی کیونکہ پرومو میں ایسا لگتا ہے کہ بس پوری دنیا کا در دینی کے پاس ہے کیوں رچہ میں صحیح بہل رہی ہوں کیونکہ پرومو میں اگر ہم نے دیکھا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو سچا پیار کیا انہوں نے بھی سچا پیار کیا لیکن فلم میں کیا ٹریجڈی ہوئی ہے مطلب کچھ گھوما ہے فلم میں گھوما تو ہے مطلب انہوں نے صرف درد ساہا نہیں درد بہت دیا بھی ہے دوسرے لوگوں کو اس لئے یہ اس حال میں ہے کیونکہ ان کی دارو اور دارو اور ڈرگز کی لت نہیں چھوڑتی ستہ میں دھکیلا گیا ہے تو اب یہ بھی پولٹیکل ہو گئے ہیں تو اوویسلی مطلب دل تو ٹوٹیں گے لوگوں کے اتنی زلیل بات کی انہوں نے میرے پاپا کے بارے میں فلم میں کہ میں نے سچا میں انہیں چھوڑ دوں سر کی ایسا لگ رہا ہے کہ انٹیویو غدام ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ آن سیٹ جب بھی سب ہی کردار آتے ہوں گے سب سے جو اندر کی ہوتی ہے اندر کا کیا کرد ہے تمہارے اندر میں کیا جذباد ہیں کیا چیزیں ہیں تمہارے اندر کا اداکار میں باہر نکالوں گا اور اس سے کالاکاری ضرور کراؤں گا سر کی میرے خیال سے میرے کو اور بات کرنی کی ضرورت نہیں رکشہ کی خوبصورتی ہے اور راہول کی جو اس میں ایک ڈائشنگ پسنالیٹی ہمیں دیکھنے کو ملو رہی ہے سارا کریٹرمائے ڈریکٹر کو جاتا ہے اور ایسے سینما کے لیے اگر آپ اپنے جیب کھالی نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں آپ کچھ مس ضرور کرتے ہیں اور ایسے سینما کو دیکھنے کے لیے دماغ الگ نہیں سوچ الگ نہیں ایک سوچنے کا نظریہ بھی الگ ہونا چاہیے کیونکہ الگ دیکھیں گے تب بھی تو کچھ نیا کریں گے کیمیرے میں جیتے ہیں اندر کے ساتھ جس پیت سی میڈیا نویڈ